ہیلو ایوریون میرا نام ہے مجاہد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہد ڈی وی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ ٹرانسپرینٹ ہیڈر کیسے کریں گے جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپرینٹ ہیڈر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیچے سے بیگرانڈ میں سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اس کو کریٹ کیسے کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بید بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے اور میں ڈیلی بیسز پہ آپ کے لیے جو ہے ویڈ پریس سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ویڈ پریس ڈیج بورڈ میں آئیں گے اور ڈیج بورڈ میں آنے کے بعد جو ہے آپ آئیں گے پلگنز کے سیکشن پہ اور اس کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ سرچ کریں گے یہاں پر آپ سرچ کریں گے ایلیمنٹر ہیڈر اینڈ فوٹر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرسٹ ہی پلگن ہے ون میلین ایکٹیو انسٹالیشن ہے اس پر جو ہے یہاں سے انسٹال ناؤ پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیں گے ایکٹیویٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا پلگن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ آئیں گے اپیرینس پہ اور اس کے بعد یہاں سے سب سے نیچے آپ آئیں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں الیمنٹر ہیڈر اینڈ فوٹر بلڈر یہاں پر اس پہ کلک کریں گے جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر ٹائپ کر دیں گے ہیڈر اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم سلیک کر دیں گے کہ یہ ہے ہیڈر جو ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم سرچ کر دیں گے کہ یہ ہماری تمام ویب سائٹ پر شو ہونا چاہیے اور اس کے بعد یوزر رول جو ہے لوگ ان ہو اور لوگ آؤٹ ہو تو اس کو یہ جو ہے شو ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم آل پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے پبلش پر کلک کر دیں گے پبلش پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پر ایڈٹ ویٹ ایلیمنٹر پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ ونڈو اپن ہو جائے گی اور یہاں سے جو ہے یہاں پر پلس کے نشان پر کلک کریں گے اور میں جو ہے یہاں سے دو کولم سلیک کروں گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے میں توڑی سی اس کی ویڈ جو ہے کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے لوگو شو کریں گے اور یہاں پر ہم مینیو شو کریں گے جس طرح سے آپ نے ڈیمو دیکھا تھا تو یہاں پر جو ہے میں پلس کے نشان پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں سرچ کر دیتا ہوں لوگو اور یہاں سے سائٹ لوگو جو ہے یہاں سے میں اٹھا کر اور یہاں ڈریک کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں کسٹم ایمیج پر کلک کر دوں گا اور یہاں سے جو ہے میں اپنا لوگو اپلوڈ کر دوں گا چوز ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں اپنا لوگو سلیک کر دوں گا اور انسٹ میڈیا پر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کی سائز میں یہاں سے کر دوں گا فل کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم جائیں گے یہاں پر پلس کے نشان پر کلک کریں گے تاکہ آپ منیو ایڈ کر سکیں اور یہاں سے میں منیو سرچ کروں گا اور یہ جو نیوگیشن منیو ہے یہاں سے اس کو اٹھا کر اور یہاں پر چھوڑ دوں گا اور چھوڑنا کے بعد یہاں سے جو ہے منیو یہاں سے آپ میرے آلریڈی سیلیکٹ ہیں میرے اس ویب سائیڈ میں منیو میں نے کیئے ہیں اور یہاں سے جو ہے اس کی alignment ہم set کر دیتے ہیں layout جو ہے یہاں سے ہم اس کی کر دیتے ہیں center میں کرنا چاہتے ہیں آپ right میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں میں جوہ講 champion کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے جو kolumn کے اس پہ ہے یہاں پر click کریں گے اور یہاں سے اس کی vertical alignment جو ہے ہم یہاں سے کر دیں گے middle پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جوہے اگر اس کی wid آپ کو کم کرنی ہو یہاں سے جو ہے ہم کلک کر دیں گے ایڈریٹ سیکشن پہ اور یا ٹوپ سے بوٹم سے اگر آپ کو مارجن پیڈنگ دینی ہو تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے جو ہے ہم یہاں لیا اوٹ پہ آئیں گے اور لیا اوٹ پہ آنے کے بعد اس کی ہائٹ جو ہے ہم یہاں سے سلک کر دیں گے مینیمم ہائٹ مینیمم ہائٹ سلک کرنے کے بعد مینیمم ہائٹ جو ہے وہ ہے فور ہنڈرڈ تو یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے ہیٹی یہاں سے ہم اس کو ہیٹی کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے آگے ہم مائنس کر دیں گے مائنس سائن ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم کر دیں گے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اب اس کی مزید کسٹومائزیشن ہم کرنا چاہتے ہیں لوگو سائز تھوڑا چھوٹا ہو اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو تو اس کے لئے ہم لوگو سائز پر یہاں پر کلک کریں گے اور یہ جو ہے اوریڈی آپ کو آتی ہوگی یہ چیزیں اس کے بعد یہاں سے میں ففٹی کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو لوگو سائز ہے یہاں سے ففٹی فائف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا کلر وغیرہ بیگراؤنٹ تو ہم ایڈ نہیں کریں گے اور یہاں سے اپ ڈیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر اس کی جو وہ جو ہے کلر سٹائل کر دیں گے یہاں سے اور یہاں پر ہم جائیں گے اس کی ورٹیکل الائیمنٹ وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ چیک کر لیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کسٹم ایڈر اینڈ فوٹر پہ آپ وہ چیک کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے اس کے علاوہ آئی بٹن میں بھی میں دے دوں گا تو یہاں سے جو ہے اس کا کلر ہم چینج کر دیں گے یہاں سے میں کر دوں گا وائٹ کلر اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے ایکٹیف کلر جو ہے ہور کلر جو ہے یہاں سے میں اس کا کر دوں گا بلو اور بلو کرنے کے بعد یہاں سے میں کر دوں گا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ جو ہے رسپونسیو بھی آپ چیک کریں گے کیونکہ ظاہر ہے رسپونسیو میں یہ کیسے نظر آئے گی وہ بھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہاں سے جو ہے ہم موبائل پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا منیو جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے تو اس کی جو کولم ویڈ ہے ہم وہ کم کر دیں گے یہاں سے کولم ویڈ ہم اس کی کر دیں گے ففٹی ففٹی کرنے کے بعد اسی طریقے سے ہم لوگو کی بھی جو کولم ویڈ ہے وہ ہم یہاں سے کر دیں گے ففٹی ففٹی کرنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لوگو اور منیو جو ہے وہ کہاں پر آ چکے اور منیو جو ہے ہمارے نظر نہیں آ رہے ہیں اس کا بھی بیگراؤن کلر ہمیں چینج کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا یہاں سے مین منیو پہ یہاں سے سوری ڈروپ ڈاؤن پہ آنا ہوگا اور ڈروپ ڈاؤن پہ آنے کے بعد ایکٹیو بیگراؤن کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم بلک کر دیں گے اور بلک کرنے کے بعد یہاں سے ہاں سے کر دیں گے وائٹ ٹیکس کلر جو ہوگا وہ شرکہ ہوئی کلک کر دیں گے اور اس کے بعد sóب آپ یہاں بھی پوچھیں کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیکس کلر بھی نظر آ رہا ہے اسے کے علاوہ اس کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو ہے یہاں پر نیچے آپ آئیں گے منیو ٹریکر پہ اور یہاں سے اس کا کلر جو ہے ہم چینج کر دیں گے ٹیکس کلر اس کا کلر کیا ہونا چاہیے اور بیگراؤنڈ کلر کیا ہونا چاہیے وہ یہاں سے اب چینج کر سکتے ہیں اور ہور میں کیا ہونا چاہیے ہور میں بھی ہم یہاں پر بلو کلر سیلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم کر دیں گے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد مینیمم ہائٹ پر کلک کرنے کے بعد جو ہم نے یہاں پر جو ہے مائنس ہیٹی لکھا تھا اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے ایڈوانس پر اور ایڈوانس پر جانے کے بعد جو ہے مارجن ہم یہاں سے کر دیں گے ہیٹی پکزلز اور مائنس ہم کر دیں گے یہاں سے اور اس کے بعد جو یہاں سے اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے اور اپ ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم جائیں گے اپنی ویب سائٹ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائی ڈیفول اس طریقے سے ہے اور یہاں سے جیسے ہی اس کو ریفریش کریں گے تو ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے ایڈر ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے وہ بھی بالکل فری میں اب یہاں سے جو ہے مزید اس کی سیٹنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے منیو کی جو ہے ہم یہاں سے علائمنٹ تھوڑی سیٹ کر دیتے ہیں رائٹ پر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس لوگوں کی بھی جو علائمنٹ ہے وہ بھی ہم یہاں سے کر دیں گے لیفٹ اور اس کے بعد یہاں سے اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے اور اپ ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چینجنگ ہا چکی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آ چکی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی